بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج رسپے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہوای بین آفی پائے جی ہاں ہاں میٹھا تیار کر رہے ہیں آئیے دیکھیں ہمیں اس کے لئے کیا کیا چاہیے اور اس کو کیسے تیار کرنا ہے پن کے جی آپ ملک لے لیجی جو بھی ریگلور ملک آپ کے گھرمے آتا ہے بس آپ وہ لے لیجی ہافٹی سپون آپ لائچ پاورڈر لے لیجی چار ٹیبل سپون آپ چینی لے لیجی ساتھ ہی ایک کپ چینی آپ کو اور چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ لے لیجی اوریو بسکٹ ساتھ ہی آپ کچھ اور بسکٹ لے لیجی براؤن کلر کے آپ ویڈ بسکٹ بھی لے سکتے ہیں ایک کپ دودھ آپ کو اور چاہیے اور کچھ فریش بنانا آپ کو چاہیے سکس سیون اٹلیسٹ تو پہلے ہم کیرمل تیار کر لیتے ہیں آپ پین میں ایک کپ چینی شامل کر لیں درمیانی سی آنچ پر آپ اس کو پکائیں گے اور فورت کپ آپ اس میں پانی شامل کر لیں اور بس آپ اس کو درمیانی سی آنچ پر پکنے دیں اور بلکل بھی چمچ نہ چلائیں اور پین لے لیں بس اس میں ایک ٹیبل سپونہ پانی شامل کریں اور ساتھ ہی دودھ شامل کر دیں پانی ہم نے اس لئے شامل کیا ہے تاکہ دودھ تلے میں لگے نا دودھ شامل کیجئے اور ساتھ ہی آپ اس میں چینی شامل کر دیجئے چار ٹیبل سپون اور آپ ساتھ ہی اس میں کلائچی پاورڈر بھی شامل کر دیجئے تو بس اس کو اوبال آنے تک پکنے دیجئے ساتھ ہی ہم کیرمل کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سا گولڈن کلر آنے والا ہے تو بس تھوڑا سا اور گولڈن کلر آئے گا تو بس آ چکا ہے کلر گولڈن تو آپ اس میں بٹر دو ٹیبل سپون شامل کر دیجئے اس کو مکس کر لیجئے آپ ساتھ ہی آپ جو دودھ الگ سے ہم نے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں آپ اتنا دودھ شامل کیجئے جتنا تھک آپ کو سیرپ چاہیے جتنا تھک آپ کو سیرپ چاہیے آپ اس سے زیادہ تھک بھی اگر پسند کرتے ہیں تو آپ دودھ کی مٹار کو اور کم کر لیں ایک کپ دودھ ہم نے الگ رکھا تھا جس میں تین ٹیبل سپون آپ کسٹڈ پاورڈر شامل کریں اور اس کو سٹین کر کے آپ دودھ میں شامل کر دیں اوبال آنے پر اچھا سٹیک کسٹڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ٹھڑڈا ہونے کے لئے لگ سے رکھ دیجئے اوریو بسکٹ آپ کسی زپ لک میں ڈالیے بیلن یا ہیمر کی مدد سے آپ اچھی طرح کر لیجئے جس بھی برطن میں آپ نے سرپ کرنا ہے بس اس میں ایک تہہ لگا دیجئے ساتھ ہی جو آپ کے پاس ویڈ بسکٹ ہیں آپ ان کو بھی کرش کر لیجئے اوریو بسکٹ کے اوپر اچھی طرح آپ کسٹڈ کی تہہ پھلا لیجئے بس ہر طرف آپ کسٹڈ کو اچھی طرح ڈال دیجئے لیکن آپ کسٹڈ کو دو ہی سر میں ڈیوائٹ کریں گے کہ ایک حصہ آپ کو اس کے بعد بھی شامل کرنا ہے بنانا کو آپ کٹ لیجئے بڑے بڑے پیسز میں اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا کیرمل ڈال لیتے ہیں اسی لئے ہم نے کسٹڈ میں میٹھا کم ڈال لیا تھا کیونکہ ہمیں اور بھی میٹھا اس میں شامل کرنا تھا تو چلے اب ہم اس میں مزید ڈالتے ہیں جو ہم نے بسکٹ کرشٹ کیے ہوئے تھے پیٹ بسکٹ وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں پیٹ بسکٹ میں بھی میٹھا ذرا کم ہوتا ہے اس لئے کیرمل سے ذرا اچھا کمپنسٹ ہو جائے گا تو بس اس کے اوپر پھر آپ کسٹڈ کی تحلقہ دیجئے آپ اس کو کور کر کے آپ ریزر میں رکھ دیجئے اور ساتھ ہی کوئی چھوٹے سی سائز کا سپ ٹاک آپ لے لیں اور اس کے اندر آپ کیرمل کو شامل کر دیں کسٹڈ جب تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کے اوپر کیرمل کا اچھا سا ریزائن بنا دیں جس بھی طرح آپ چاہتے ہیں بس اسی طرح بنا لیجئے میں نے اس میں چاکلٹ چپس بھی یوز کیے تھے آپ کوئی بھی کیٹ بری کی چاکلٹ لے کر اس کے چھوٹ چھوٹ پیسیز کیجئے آپ اس کو بھی اسی طرح ڈیکوریٹشن میں شامل کر لیجئے اسی بھی طرح سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں چینل کو پیس سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور خوبصورا سا کمنٹ کر دیجئے اور کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ